آلو باجبہی سے لے کر کے میں دیکھ رہا ہوں لاکنزی یادو جی سے لے کر کے بہت سارے ہمارے ذمہ دار نیتا جو وہاں دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی سنکھیا میں یہاں اوپس سے سماجواری ساتھی آدھڑے کسانوائی ہمارے بیفاری ساتھی اور اوپس سے نوجوان ساتھی پتکار بند ہو میں سب سے پہلے اپنے رسول اللہ بہت ویدھان سبا کے سبی اوپس سے آدھڑے کسانوائی نوجوان ساتھی کو اوپس سے سبی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد آباہر پکٹ کرتا ہوں ساتھ انڈیا گروہنن کے سیوی بھی جہاں کونگل پاتی ہیں میں ان کے کار کرتا ہوں کا بھی دھنیواد دیتا ہوں آباہر پکٹ کرتا ہوں میں جب سے صبح سے چلا ہوں ہوائی پٹی پر میں اترا تھا اس کے بعد سے لگاتار کارکم ہو رہے ہیں ایسا اعتحاد سے کارکم پہلے کبھی رسول آباد پیدان سما میں نہیں ہوا اس بار جو اور عصر دکھائی دے رہا ہے یہ جو عصر بتا رہا ہے کہ رسول آباد پیدان سما کے لوگ ایک ریکارڈ مس سے جتانے جارے ہیں سما جوادی پارٹی کو ابھی تک جو چنا پرچار میں میں جگہ جگہ جا رہا تھا تو پارٹی کے اپنے اور انڈیا گڑبندن اور کانگریس کے جو پرچاسی لڑے تھے ان کے لیے بورٹ مانگ رہا تھا لیکن اب مجھے اپنے لیے آپ سے نبیدان اور اپیل کرنی ہے میں آپ سب سے انڈیا گڑبندن کے سیوگیوں سے اوپس سے رسول آباد کے جتنے ساتھیوں کا میں اپنے لیے اور سماجوادی پارٹی چنلوچن سائیکل کے لیے سیوگ اور مدد مانگنے میں آیا ہوں جس پارٹی سے ہمارا مقاولہ ہے یہ باپس کا سائبت ہو گئی ہے باپس کی جنسہ پارٹی کی پہچان جو پہچان بنی ہے وہ شموع کا لوٹ کی بنی ہے جو جو انہوں نے باتیں کیے تھے جو جو باتیں رکھی تھیں بتاؤ سب جملہ نکلا کے نہیں نکلا کسانوں کی آئے تو انہی کا جملہ جملہ نکلا کے نہیں نکلا نوجوانوں کو دو نوکری ہر سال دیں گے بتاؤ جملہ نکلا کے نہیں نکلا اور کہاں تھا کہ مہنگائی پہ مار ہوگی بتاؤ جملہ نکلا کے نہیں نکلا مہنگائی والی بات اور آپ یہ گارنٹی لے کے آئے ہیں ہمیں تو یہ لگ رہا ہے جملے سے دس ہاتھ لمبی گارنٹی ہے اور یہ گارنٹی ویسے ہی ہے یہ کرونا بھگانے کے لیے انہوں نے تالی تالی بجائی تھی یہ تالی بھی نہیں ہے ان کی گھنٹی ہے جو بجاتے رہو اور بجوانوں کا بھوست انہوں نے ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا اور جتنی پریچھیں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہو گئے اور کوئی ایک دو لیک نہیں ہوئے پیپر پتہ نہیں کیسی لیک سرکار ہے یہ اس میں لیکیں بہت ہیں دس پریچھائیں لیک ہوئی ہیں اس سے زیادہ پریچھائیں لیک ہو گئیں ہمارے نوجوانوں کا بھوست انہوں نے چھوپٹ کر دیا نوجوانوں کیون نوخری نوخری نہیں گئی ہے آپ کی ایک دہائی جیمن چلا گیا اور جو اگنی وید والی نوخری ہے ہم سماج وادی لوگ کبھی سرکار نہیں کر سکتے اگنی وید والی نوخری انہوں نے چار سال کی نوخری کر دی یہ اگنی وید والی نوخری جو چار سال کی کر دی کسی کو نہیں پتا تھا کہ چار سال کی نوخری ہو جائے گی بتاؤ چار سال کی اگنی وید نوخری کر دی نہ اس میں صوبیتہ ہے نہ مدد ہے نہ کوئی اس میں صحیح ہوگا اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو یہ ہمارے تھاکی بردی پہننے والے بھائی لوگ بھی کبھی کبھی گصہ دکھاتے ہیں ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں ابھی تو فوج کی چار سال کی نوخری ہو گئی اگر پھر بی جے پی والے آ گئے تو آپ تین سال کی نوخری ہو جائے گی چار سال کی پولیس کی تین سال کی نوخری ہو جائے گی اور یہ پھر ہم لوگوں کے سن کھیت میں گھومیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو جائے گا یہ لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کیسے ہو جائے گا بتاؤ نوڈ بندی پتا تھا کہ آپ کو نوڈ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ پکی نوخری جو فوج کی تھی وہ چار سال کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو پھر پولیس کی نوخری تین سال کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا انہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چناؤ سمبیدھان بچانے کا بھی ہے لوگ تنت کو بچانے کا بھی ہے بابا ساو بھیمراہ مڈگر جی نے جو ہمیں سمبیدھان دیا وہی سمبیدھان ہمیں عادکار دلاتا ہے وہی سمبیدھان ہمیں نیائے دلاتا ہے وہی سمبیدھان ہمیں سممان دلاتا ہے یہ چناؤ یہ چناؤ ہمارا سمبیدھان منتھن کا ہے ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمبیدھان ختم کرنا چاہتے ہیں ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمبیدھان کے بچھک ہیں اور انڈیا گڑوندن کے وہ لوگ ہیں جو سمبیدھان کی رکھا کرنا چاہتے ہیں سمبیدھان کو بچانا چاہتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمیدھان بدلنے کے لئے نکلے ہیں یہ جنس کا مل کر انہیں بدلنے کا کھام کرے گی یہ ڈبل انجن والے یہ ڈبل انجن والے ان کی ہورڈنگ دیکھتی آپ نے یہ جو ڈبل انجن والے ہیں ہورڈنگ پہ ایک تصویر دکھائی دے دوسری قائد ہے جو ہورڈنگیں لگی ہیں بتاؤ ایک تصویر ہے کہ دو ہیں ایک گائب ہو چکے ہیں اور دوسرے وہ پڑھنے کے بعد گائب ہو چکے ہیں بتاؤ سرکار چلانے والوں پہ دو تصویر نہیں ہیں بتاؤ ان کے ہورڈنگ میں سانسد کی تصویر ہے کیا وہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ گائب ہونے والے ہیں وہ بھی ہٹنے والے ہیں اس لئے سمیدان بچاؤ گے ہماری آپ مدد کرو گے یہ جو بکاس کیا ہے چاہے وہ سو نمبر چاہے ایمبولینس اور چاہے اسپتال بنایا ہو یاد ہوگا رسول آباد والوں کو ایک دن یاد ہوگا رسول آباد والوں کو کہ ایک دن ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پہ ایک تصویر ڈال دی تھی جس میں ایمبولینس خراب کھڑی تھی اور کسی کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اسی دن سرکار کے لوگوں نے صفائی کرا کر کے ایک نقلی فوٹو ڈال دی تھی بتاؤ آپ کہ اسپتال میں کسی گریب کو دوائی مل پا رہی ہے کیا جو سماجوادیوں نے اسپتال بنائے تھے وہ خراب کر دیئے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں رسول آباد کا جو سی اے سی بنا تھا لفٹ لگائی تھی سماجوادیوں نے یہ لفٹ آج بھی نہیں چلا پائے ہیں اور نہیں مانتے چیک کر کے دیکھ لینا بتاؤ لفٹ چل رہی ہے کیا اور نکیبر لفٹ خراب کر دی ایمبولینس کی گاڑیاں خراب کر دی جو کہاں ہو جاتی تھی مدد کرنے کے لیے اور ہمارے سو نمبر والے یہ یہ سو نمبر والے یہ سو نمبر والے ایک سو بارے جب سے کیا ہے جب سے سرکار نے ان کا نمبر بدل دیا سو سے ایک سو بارے کر دیا انہیں لگ رہا کہ ان کا بھی بسولی کا نمبر بڑھ گیا ہے بتاؤ بسولی بڑھ گئی کے نہیں بڑھ گئی ایک کانپور میں چور پولیس چاندی کے ساتھ پگڑی گئی کے نہیں پگڑی گئی گورک پور میں پچاس لاکھ لے کر کے پکڑے گئے کے نہیں پکڑے گئے سو لیے کیا حالت کر دی پولیس کی اور سماج بادیوں نے لیپ ٹوپ بھانٹے تھے وہ آج بھی چلنے ہیں ہماری یہ نیتا جی کی تصویر دکھائی دیتی ہے اس میں اس کی بھی نکل کر لی ہم لوگوں نے اتنا بڑا دیا انہوں نے اتنا بڑا کر دیا ہماری آپ کی تصویر بھی نکل کر لی اس میں ڈال دی تصویر اور یہ مہنگائی یہ جو مہنگائی بڑی ہے بتاؤ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ماتائیں بہنیں بتائیں گیس سرنڈر مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ڈال مہنگی تیل مہنگا ریفائن تیل ہر چیز مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی دو آجار چودے میں جو نمک کا بھاؤ تھا اور آج نمک کا بھاؤ پتہ کر لو کیا ہے بتاؤ مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دو آجار چودے میں آئے تھے چوبیس میں چلے جائیں گے اور اتنا پردیس کے لوگوں نے جو سواگت کیا ہے تو ان کی بدائی بھی ڈھولک اور بینڈ باجے کے ساتھ ہوگی بہت بدائی ان کی بتاؤ الیکٹرول الیکٹرول بونڈ سے الیکٹرول بونڈ سے بی جے پی کا بینڈ بج گیا کہ نہیں بج گیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ہزار کروڑ کا چندہ لے سکتے ہیں پانسو کروڑ چارسو کروڑ تینسو کروڑ چندہ بسولہ کا نہیں بسولہ اور جب ان سے الیکٹرول بونڈ کے بارے پوچھو تو انہیں بہوسی آ جاتی ہے اور بجار سے الیکٹرول مانگنے چلے جاتے ہیں جب الیکٹرول بونڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لئے مدد کرو ان بی جے پی والوں کو ہٹاؤ بہت دھنیواز آج سکتا ہے اور ہم سکر بیڈیا جی کا دھنیواز دیتے ہیں یہ بڑے بڑے ادیوگ پتیوں تک آپ کے کھیت کا گیوں پہنچانا چاہتے ہیں اور بعد میں وہی ادیوگ پتی آٹا بنا کر کے پیکٹ بنا کر کے بزاروں سے منافع کمانا چاہتے ہیں اور آٹے میں اتنا منافع ہو گیا ہے کہ ایک ایک یوگی بابت نام دیو جی یوگ سکھاتے سکھاتے وہ یوگ سکھاتے تھے لیکن آٹے میں منافع دیکھ کے آٹا بیشنے لگے آٹا بکرا پیکٹ میں کا نہیں یہ بڑے لوگوں کو منافع پہنچوانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کسان کو یہوں کی صحیح کی مند نہیں لینا چاہتے ہیں یہ نوجمان جانتے ہوں گے سب پیپر لیک ہو گئے ان کے جو جو پریشہ دینے گئے وہ سب پیپر لیک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ان کی نوکری چھینی روجگار چھین لیا ان کا نکے بن نوکری بلکہ ایک تہائی جیون برباد کر ریا اور یہ اگری بھی نوکری بھی آریے دوری نوکری ہے ہم لوگ کبھی سوکار نہیں کر سکتے یہ چار سال کی نوکری انڈیا گڑ بندر بنے گا سرکار بنائے گا پکی نوکری ملے گی پکی پردی پرنے کا موقع ملے گا یہ تھاکی بردی والے یہ تھاکی بردی والے بھی کبھی کبھی گصہ دکھاتے ہیں اگر بوجھ کی چار سال نوکری کیے بی جی پی نے تو سرکار بن گئی بھی جی پی کی تو ان تھاکی والوں کی بھی تین سال نوکری ہو جائے گی اور تین سال بعد یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ یہی کھیت بھوم رہے ہوگی کمی کمی یہ پوچھیں جب سے ہم کہہ رہے ہیں جب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے تین سال کی نوکری میں نے کہا بتاؤ کسی کو پتا تھا کہ اگنی بھی نوکری ہو جائے گی چار سال کی کسی کو پتا تھا کہ نوٹ بندی ہو جائے گی کسی کو پتا تھا کہ جی ایس ٹی لاغوں کر کر کے یہ ان دو پکیوں کے لیے اور بیپاریوں سے پیسہ بسول لیں گے الیکٹرال بانڈ سے الیکٹرال بانڈ سے بتاؤ چندہ بسولیا کے نہیں بسولیا اور جب سے جنتہ جان گئی ہے الیکٹرال بانڈ کی ان بی جے پی والوں کا بینڈ بس گیا ہے بتاؤ بینڈ بس گیا ہے بی جے پی کا کہنی بس گیا ہے وہ ایسا بینڈ بچا ہے کیا کہہ رہے ہیں لوگی سماس کا بورٹ کو پیسے سے خرید دیتے ہیں بتاؤ لوگی سماس کا بورٹ پیسے سے جائے گا کہ اپنے مان سممان کے لیے اس بار بھاتی جنتہ پارٹی کو سبق شکانے کا کام کریں گے یہ جو بی جے پی والے ہیں یہ بی جے پی والوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بی جے پی والوں کو سمجھ میں نہیں آرہا اب یہ کہہ رہا سمجھان بدلنے کے یہ جان لیں جو سمجھان بدلنے مکنے جنتہ ان کی سرکار بدل دے گی یہ سرکار بدل جائے گی یہ ڈبل انجین والے لوگ یہ ڈبل انجین والوں کی ہورڈنگ دیکھی آپ نے ڈبل انجین والی سرکار کے ہورڈنگ دیکھیں آپ اس میں ایک انجین دکھائی دے رہا ہے کیبل ایک انجین قائب ہو گیا کے نہیں ہو گیا اور دوسرا انجین میں جب بوٹ پڑے گا تو قائب ہو جائے گا اس لئے مدد کرو مدد کرو گے سب لوگ اس وقت بہت دنوں بعد ہم اپنے لئے بوٹ مانگنے آئے ہیں یہ چھیک بہت پرانہ رہا اب تو پہلے چناؤں میں جب نیتا جی لائے تھے تف سے بوٹ مانگ رہے ہیں اور نیتا جی کے کہنے پر آپ نے پہلا چناؤں جتایا اور نیتا جی وہ نگانے کتنے چناؤں جتایا تھے آپ میں یہ جو چھوڑی چھوڑی سڑکیں ہیں کس نے بنائی ایمبولنز کس نے دی اور پولیس والی سو نمبر گاڑی کس نے دی اور جو گاؤں گاؤں آج بھی لیپ ٹاپ شلنا ہوا وہ کس نے دیا انہوں نے نکل کر کے اتنا دے دیا کچھ انہوں نے اتنا کر دیا اور یہ بی جے پی والے بی جے پی والے مہنگائی کہاں سے سیکھیں منافع و مہنگائی یہ مہنگائی و منافع کا چکر بی جے پی والے سیکھیں پارلے جی بسکٹ پیکٹ سے برانے لوگ جانتے ہوں گے بارلے جی کا بسکٹ پیکٹ اتنا بڑا آتا تھا جیسے جیسے مہنگائی بڑی پیکٹ چھوٹا ہوتا چلا گیا لیکن ادیو پتیوں کا منافع کم نہیں ہوا ابھی بتاؤ پیکٹ کتنے بسکٹ کا آتا ہے پہلے اتنا آتا تھا اب اتنا سا ہو گیا اور اس بار بی جے پی سرکار آگی تو ایک بسکٹ والا پیکٹ آ جائے گیا یہ جو پارلے جی کے بسکٹ سے ہی سیکھیں خات کی بوری میں چھوٹی کرنا پہلے بوری سے کتنا نکالا اور اب پھر کتنا نکال لیا اب سرکار آگئے تو بتاؤ کیسے ملے گی خات کی بوری بتاؤ اس لئے سب باتیں آپ جانتے ہو مدد کرو سب لوگو سائیکل پہ ووٹ ڈالا سائیکل پہ ووٹ ڈالا میں بیدھائی گریخہ پرمانی کا بھی دھنیبات دیتا ہوں اپنے سبھی ساتھوں کا بہت بہت دھنیبات باتن دماؤ سائیکل کا بھائیہ آنے والے ہیں باتن دماؤ سائیکل کا بھائیہ آنے والے ہیں دیکھو آپ لوگوں میں ابھی سنا یہ جو برتبان برتبان سانسل ہے ان کا آپ لوگوں نے سنا اب کیا کہہ رہے تھے لوگی ساماج کے لیے کہ سنو مہارات بورٹ ڈالا ہے کھریڈو ہے اب یہ دکھا دینا کہ لوگی بورٹ پکاؤ نہیں ہے لوگی بورٹ پکاؤ ہے پکاؤ یہ ہمیسہ سماجبادی پارٹی پہ رہا ہے اور رہے گا یہ جب بھارٹی یک کا پارٹی ہے نا یہ جو نا جو سماجبادی پارٹی کے کام تھے اور سرکار چلی گئی تھی ان نے پھیتہ کٹنے کا کام کیا تھا تو یہ رام رام جپنا پرائے و مال اپنا رام رام جپنا پرائے و مال اپنا تو ایسی سرکار کو ہٹا ہوئے اور جو یہ برتبان پردھان منطنی ہے پردھان منطنی نے چھوٹی بابے کی انصار دوپے ہیں انہوں نے ایک مہیہ سے بابا کیا تھا ساتھ مچن نبانے کا انہوں نے ایک بھی بچن نبانے کا اس مہیہ کو چھوڑ دیا تو یہ بات نہیں جائے تو یہ بات نہیں اس وقت جنتہ چھوڑ دی گئے انہیں میں اپنے پریس کے ساتھیوں کا بہت بہت دھنیباد دیتا ہوں کہ آپ سے مجھے باتشیت کرنے کا موقع بھیلا ہے دیش بدل آپ چاہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں جنتہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو بدل دے گئے جو لوگ ڈبل انجن کی سرکار کی بات کرتے تھے جو لوگ ڈبل انجن کی سرکار کے نام پر بورٹ مانگتے تھے ان کی ہوڑکوں پر کہ ایوال ایک ہیں باقی دوسرا انجن گائب ہیں تو جب ایک گائب ہیں تو جب بورٹ پڑے گا تو دوسرے بھی ایک گائب ہو جائیں گے مہنگائی انہوں نے بڑھائی ہے بروزگاری بڑھائی کسان کی آئے دو گنی نہیں ہوئی پیپر لیک ہوئے ہیں نہ ماں گنگا ساتھ ہوئی نہ سوکش بھارت میں کورا ہٹا ہے اتا پردیس کو پیچھے تو کیا ہی کیا ہے لیکن دیش میں بھی کوئی خاص وکاس دکھائی نہیں دے رہا ہے اور خاص کر اتا پردیس کو سب سے زیادہ بھیدواب کا سامنا کرنا پڑا جو لوگ 2014 میں آئے تھے وہ 2024 میں چلے جائیں گے جنتہ سمیدھان کو بچانے کے لیے جنتہ لوگ تند کو بچانے کے لیے بورٹ ڈال لئی ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف انڈیا گڑھ بندن کے لوگ ہیں جو سمیدھان کو بچانا چاہتے ہیں انڈیا کو پی ڈی اے ہٹانے کا کام کرے گا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس طریقے سے ہر بڑھ کے لوگ سمیدھان دے رہے ہیں سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑھ بندن اعتحاصی بھوٹوں سے جیتے گا خاص کر کنوچ آج جو ملنے ملانے کا کارکم تھا لوگوں سے سمپر کرنے کا کارکم تھا لوگوں کے کنوچ کا جو رکا ہوا بکاس اس بکاس کو آگے بڑھانے کا جو کارکم تھا یہاں کی جنتہ اعتحاصی مطام دے کر کے سماجوادی پارٹی کو اچھتانے جا رہی ہے جنتہ بدلاب شاہدی ہے جنتہ کو دھوکہ ملا جیسے انہوں نے جملہ دیا تھا ویسے انہوں نے گارنٹی کی گھنٹی دی ہے جو لوگ چار سو پار بھی بات کر رہے تھے جنتہ نے بھی من منا لیا ہے کہ سمجان کو ختم کرنے والوں کے ساتھ آر و پار ہوگا نکیبل جنتہ کے لیے کی ہوئے کام روک دی ہے لیکن بڑے بڑے کام بھی روک دی ہے اسی چھیتر میں ہوای پٹی بنی تھی ہوای پٹی پر کبھی ہوای جاز نہیں اتر پایا یہ سڑکیں جتنی بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ سماجبادیوں کی دین ہے سڑکوں پہ چھتی ہوئی سونمبر گاری سماجبادیوں کی دین ہے یہ جو بجلی آبی رہی ہے اور جتنے سیٹیشن بنے ہیں وہ سماجبادیوں کی دین ہے یہاں سی ایس سی کو اپ گریڈ کرنا سی ایس سی پر سویدھائے دینا سماجبادیوں کی دین ہے کننع кот جیسی جگہ پر بڑے بڑے منڈی بنانا پرفیم پاک بنانا انجنئنگک کالج بنانا ڈیری کا پرانڈ لگانا اور کسانوں کو صحیح طریقے کا بیج ملے جائے اس کے لئے ایکسلنٹ سینٹر بنانا اور سمجھائیں دے کر کہ آلو کو بھی آگے بڑھانے کا کام کیا تھا جس سے آلو کا کائسکار آلو کا کسان کو بھی لاغ ہو یہ کیونکہ سانسط کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کا میچ دیکھئے اس بار وہ باؤنڈری کے بہار ہیں ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں ہار نہیں گئے ہار چکے ہیں اور جنتہ ان سے حساب کتاب مانگ رہی ہے کہ بتاؤ رسول آباد میں کیا کام کیا ہے رسول آباد کی جنتہ ان سے حساب کتاب مانگ رہی ہے کہ بتاؤ کام انہوں نے کیا کیا اور کام نہیں اگر انہوں نے کیا نہ بتا پائے تو جنتہ اس بار انہیں خالج کر رہی ہے گھر اور گھر کی بات چلی ہے کہ گھر اور گھر کی لائی ہے سپاہ کا گھر ہے لیکن صبرت پاٹھت کا وہ گھر ہے میرے پتکار ساتھی رسول اللہ بات جو لہنسوہ چھیتر ہے نہ میرا گھر ہے نہ ان کا گھر ہے گن نوچ ان کا گھر ہے لیکن ہم سماج باتیوں کا گھر لویہ جی کے زمانے کا ہے اور جو چھیتر ویدھونا ہے وہ ہمارا گھر ہے ویجی بی کا گھر نہیں رہا یا کیجئے ویدھونا چھیتر اور جو بھردنا کا چھیتر آیا وہ اٹاوا کا ہے جو اٹاوا کا چھیتر اوریا کا چھیتر ہے وہ ہمارا گھر ہے تو سوچئے یہاں نہ میرا گھر ہے نہ ان کا گھر ہے رسول اللہ بات اٹاوا اوریا ہمارا گھر رہا ہے اور پھر ہم نے تو کن نوچ کو اپنا گھر مانا کن نوچ کی ایک ایک جنتہ جانتی ہے کہ انہوں نے گھر کی طرح سمالا اور سمارا یہ تو دشمنی ہو سکتا ہے جو گھر کو برباد کر دے گھر کو سمارنے والا گھر کو سندر بنانے والا گھر کو اور وکات سے جڑنے والا اپنا گھر مانے گا یا وہ جو گھر کی ہر چیز کو خراب کر دے وہ اپنا گھر مانا جائے گا اس لئے پتکان ساتھی ہو یہ رسول اللہ بات نہ ان کا گھر ہے نہ میرا گھر ہے بی جے پی کو جنتہ نے پکڑ دیا ہے اور بی جے پی بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے سر بی جے پی کہتے ہیں چار سو پار یہ ایک سو پیدالیس کس کو چھوڑ گئی ہے یہ چار سو پار نہیں چار سو ہار ہیں اور ادھر سننے میں آیا ہے کہ اب چار سو پار کا نارہ ہی لگ پا رہا ہے اور اب سمیدھان اور آرشنگی بات کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان گئے ہیں کہ اب جنتہ سمیدھان بچانے کے لئے بوٹ ڈال رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک مالا میں گلتی سے ان کا چہرہ آ گیا تھا تو چہرے سے چہرہ ہٹانا پڑ گیا ان کو اور آپ کے بغل میں انہی کے سماج کا ایک وقت کو پولیس نے پیٹ پیٹ کے مار دیا تھا ہم سب لوگ اس کے دکھ میں پہنچے تھے پریبار کی مدد کے لئے پہنچے تھے کیا بی جے پی نے جو وعدے کیے تھے اس پریبار سے کی سرکاری نوکری دیں گے کروڑوں روپے دیں گے کیا آپ دیئے تو سوچو آسٹر تو کس کا خطرے میں ہے ان کا جو مالا پہن رہے ہیں یا ان کا اور ہم تو یہ کہیں گے کی سوچو بی جے پی کے لوگ سب کو پانک کرتے تھے رانہ سنگھ جی آرینی رانہ سنگھ جی کتنے بڑے نیتہ ہیں بی جے پی کے اتنے بڑے نیتہ ہیں جس کے آپ کلپنا نہیں کر سکتے جب وہ راشتیہ دیکھتے تب ہی وہ پردان منطری بننے کا نام پر ستابد ہوا تھا اور آج انہی کو مالا میں نہیں رہنے دے رہے ہیں ہورڈنگ سے سب نیتہ گائب ہیں تو جو نیتہ گائب ہیں ہورڈنگ سے ان کا آج صرف تو خطرے میں ہیں کہ جنتہ کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کا آج صرف تو خطرے میں ہیں پہلے فریز کے مدان کے بعد پردان منطری نے بیان دیا تھا کہ اگر گڑھنے پی سرکار آ رہے گی تو کانگریس جو کلپ سنگھاک ہے ان کو بہت سنگھوں کی عدکات دے دے گی ان کے بچے جاتا ہیں ان کو عدکات سنگھے دے گی کیوں کہنا پران پردان منطری کو یہ روشان ہے ہار کے اور پہلوان جو کسٹی میں ہارنے لگتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ہار کی ڈرگیے وجہ سے کچھ بھی بہت سا استعمال کر سکتا ہے اسی لئے میں نے کہا مدان کے لیے ساتھ دان ہو جائیں اور لوگ تن بچانے کے لیے مدان کریں مالہ سے بلکت کون ہوا آپ بارہ سال بعد کننوج کے روپ میں لوٹ رہے ہیں کیا مددے ہوں بارہ سال بعد پھر جنتہ سے اپنے سمرتھن میں اور اپنے سہیو کے لیے اپیل کرنے آئے ہوں میں کننوج کی جنتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کننوج کی خوشبو جو کننوج کی سگند ایک محبت کی سگند پیار کی سگند بھائیچارے کا جو لگاب اس کننوج کی جنتہ میں ہے اس کو باپس لوٹانے کا کام کریں گے جو سگند یہاں کی ہے وہ دنیا میں پھیلے اس کے لیے کام کریں گے وہ بھائشہ میں تو چیمپین ہیں تھوڑا شام ہو جائے پھر تو آپ کی بھی پٹائی ہو سکتی ہے کیونکہ رات میں انہوں نے پولیس کو پیٹا تھا شام کو کسی کو بھی پیٹ سکتے ہیں کسی سمدہ کے خریدنے کی بات نہیں ہے میں اتنا درباگ ہے لوڈی سماج کھڑا اس بار لوڈی سماج اور ویرانگنہ آونتی بھائی کو ماننے والے لوگ اکتم کھڑے ہیں اس بار کہ ان بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سانسدھ ہیں انہوں نے جو سماج کو اپمانت کیا سوچو اتنا سماج کا اتحاص بڑا ہے جو ویرانگنہ آونتی بھائی کو راستے پر چلتے ہیں جو اتحاص گوا ہے ان کے یوگدان کو ان کے کام کو اور یہ ہمارے سانسد وہ شاید رات تھی سوچئے آپ شام 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 ہاں شام تھی اسی لئے میں کہتا ہوں شام کے وقت تو اسے کوئی سوال مت پوچھنا یوں کیوں پسند نہ ہو ای بی ایم کو لے کر ورہا عروب لگائے جا رہے ہیں دیکھیں ای بی ایم کی لڑائی چلتی رہے گی وی بی بیٹ ای بی ایم یہ لڑائی بہت لمبی ہے کل بھی میں نے کہا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو سکار کریں گے لیکن بہت سارے دیش ایسے ہیں جہاں پر ای بی ایم اور وی بی بیٹ نہیں ہیں اور جنمنی جیسے دیش کا میں نے ادھارڈ دیا کہ جہاں پر وہاں کے سپریم کورٹ نے یہ کہا جو سب سے بڑا کورٹ ہے اس نے کہا کہ اگر بوٹ ای بی ایم سے پڑھیں گے تو وہ انکونسٹویشنل ہوں گے تو سوچئے ایک ہم سے زیادہ سبنڈ دیس دنیا کا بہت طاقتور دیس یہ کہتا ہو کہ اگر بوٹ ای بی ایم سے پڑھیں گے تو اسے بہندنک ہوں گے انکونسٹویشنل ہوں گے انڈیموکرٹک ہوں گے تو کئی نہ کئی ہمیں بھی اس طرف سوچنا پڑے گا یہ نوجوان جو لگاتار بروزگار گھوم رہے ہیں ان کے جو پیپر لیک ہوئے ہیں اس بار سرکار کو ہٹانے کا کام کریں گے اور جن نوجوانوں کا بھوست انہوں نے اندکار میں ڈالا ہے کے بعد نوکنی نہیں چھینی ہے ان کا ایک تہائی جیمن برباد کیا ہے بھرتے زندہ پھاٹی ارے ہم تو ہوای اڈڈا بنا رہے تھے جاؤ ایک کونے میں دیکھ کر گیا ہو کبھی ایک ہوای جائے اترا تھا اس کے آج ہیلیکوپٹر اترا باقی بیچ میں تو سارت اتر رہے ہیں وہاں پر چنیاں اتر رہی ہیں کچھ دوسرا نہیں اتر رہا ہے تو یہ جو صفیتھائی دینے کا کام ہے ایمبولینس ہے پولیس کی سیمائیں ہیں سی ایسی ہیں اسپطال میں دوائی اسپطال میں سمیدان یہ بس اٹھا آنے والے سمیں میں سماجدادی لوگ کب گئے ہیں یہ ایمبولینس ہے ہمنا بار ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سماجدادی پارٹی میں صرف برم اسی ایس کو عبادہ کرتا ہے ہمارے مکندینی کا آپ نے بنان سمائے میں نہیں سنا چھے آلیس میں چھپن یاد ہے جب ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ آروپ لگاتے تھے تو وہ لے چھے آلیس میں چھپن آج تک سوچی نہیں دے پائے چھے آلیس میں چھپن ارے وہ تو مکندین سے پوچھو نا پیپر لیگ کا آپ یا کھیجے جب سماجدادی سرکار میں بھڑتی ہے نوکری نکلتی تھی ایک بھی پیپر لیگ نہیں ہوا اور جب پولیس کی بھڑتی کی تو دسمہ واروہ پانس اور دور کے دکھا تو پولیس نے بھڑتی ہے تو یہ طرح کے کئی ایسے ہیں سجار کو ہم دیانے چاہتے ہیں سرکار کو نہیں تو عمل کر رہیں گے ہم تو نوجوانوں سے کہیں گے اس سرکار کو بوٹ ڈال کے ہٹا ہو کننوج کی مہیک بتل جائے گی کننوج کی مہیک بتل جائے گی مہیک نہیں سگند بہت اچھی آنے جارہی ہے جنتہ کو پسند ہے یہاں کی سگند اچھی ہو جائے یہاں کا کاروبار اچھا ہو جائے جس سگند کے لیے دنیا میں جانے جاتی ہے کننوج وہ کاروبار دوارہ شروع ہو اس دسامے جنتہ کو ٹالنے جاری ہے